بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے یہ ویزا کھلتے جا رہے ہیں ٹوریس ویزا ٹرانزٹ ویزا 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 اور مختلف ویزا ورک ویزا تو ہم آپ کے سامنے ویسی ہی ان کو آپ کے سامنے لے آئیں اور آپ ویسی ہی ایکشن لیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ہی ویزا کھل رہے ہیں اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں پر ایمبیسیز اپنا کام شروع کر رہی ہیں تو وہ جیسے ہی کھل کر اپنا کام شروع کر رہی ہیں تو زیادہ ویزا جاری کر رہی ہے زیادہ ویزا مل رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے اسپین کیس میں دیکھا ترکی نے فریش تک کو دے دیا اور بہت ویزا بانٹے ہو رہی ہیں یا آپ کے سامنے کوئی ایسی ہماری بات نہیں ہے ہم نے جتنے بھی اس کیزز جالے جو دیکھا ہم نے ہمارے سامنے کی بات ہے تو آپ لوگ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ بھی ٹیچ میں رہیں فریش کام کو دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو ٹیچ میں رکھیں اپنے پاس رکھیں کہ یہ جو چیز آ رہی ہے دیلی یہ کیوں آ رہی ہے کیونکہ اس ہی حساب سے پیچھے کام کھل رہا ہے تو آپ لوگوں کو جتنا جلدی آپ اس کو دیکھیں گے ویڈیو کو سمجھیں گے مکمل کریں گے اس کے بعد اس کا ایکشن آپ لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹیچ میں رہنا ہے ہم بات کر رہے ہیں آج ایک شنجن ویزے کی جو سویزر لینڈ کا ویزا ہے سویزر لینڈ کیوں جائیں؟ ایک ٹیورس کنٹری ہے وہاں پر آپ جائیں اور گھومیں پھریں سویزر لینڈ کیوں جائیں؟ تو اس کا جواب ایک اور یہ ہے کہ یہ ستائیس ملک اور بھی آپ کو اس ویزے کے اندر بھومنے کیلئے ملتے ہیں تو اگر آپ کو ویزے مل جاتا ہے تو نوٹ آنلی یو کین ٹیوزر لینڈ بٹ کینی پارٹ آف شنجن اسٹیٹس جرمنی ہے فرانس ہے پروتگال ہے سپین ہے جو گی آپ نام لے لیں یہ تمام کے تمام اس میں کبر ہو جاتے ہیں بائیڑ بھی ہے بائی ٹرین بھی ہے آپ یورو ریل لے سکتے ہیں بہت سار آپشنز ہیں اور وہ خود بھی خوبصورت آپشنز ہیں یعنی کہ ایک تو وہ ٹریولنگ ہوتی ہے اوپر سے وہ انجوائمنٹ کا سامان بھی ہے تو انس کو آپ کیش کر سکتے ہیں تو کیا سویزر لینڈ کا امبیسی اس کام کے لیے اوپن ہو گئی ہے تو میں یہاں پر ایک تصحیح اور کر دوں وہ یہ کہ جس طرح سے آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم کنسلٹنٹ ہیں یا ہم کلائنٹ ہیں یا ہم کو پہلے سے بہت سارا پتا ہے کہ امبیسیز بند ہیں کچھ امبیسیز کے بارے بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک تصحیح کر دوں کہ کوئی امبیسی بند کبھی ہوئی نہیں تھی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے سٹاف شورٹ ہو گیا تو میں مان لوں گا سٹاف 30% رہ گیا سٹاف 50% رہ گیا آج بھی 50% سٹاف کام کر رہا ہے میں مان لوں گا لیکن اگر آپ کہیں گے کہ دروازے بند ہو گئے تارہ لگ گئے تو یہ نیوز بن جائے گی کہ امبیسی بند ہو گئی ہے امبیسی بند کوئی نہیں ہوئی تو پھر آپ نے کہا کہ وہ کھلی بھی تو ہیں پھر کام کیوں نہیں کر رہی وہ کام بھی کر رہی ہیں لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں کو اس پر ریسپانس نہیں مل رہا یا ہم نے اس کے پر خاموشی سادھی اس کی وجہ کیا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ ویزا کہتے ہیں ٹورسٹ ویزا کو وزٹ ویزا کو اس کے علاوہ جو بھی کام ہوں ہم اس کو ویزا نہیں مان رہے ہوتے وہ بند سے براد بند ہے وہ وزٹ ویزا نہیں دے رہی وہ ٹورسٹ نہیں دے رہی تو ہمارے کس کام کی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ بزنس پہ جا رہے ہو آپ کا جانا ضروری ہے آپ وزٹ پہ جا رہے ہو آپ کو بلائے جا رہا ہے انویڈیشن ہے یا کوئی بھی ایسی بات کر لیں جو جانے کی بات ہوگی تو اس کے لیے آپ اس امبیسی کو جس بھی ملکی ہے وہ امبیسی آپ کے زبان میں بند پڑی ہے آپ ای بیل کریں گے آپ کو ریپلائی آئے گا آپ سے بات ہوگی کیوں جانا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے ڈیٹریل سینڈ کریں گے وہ دیکھیں گے اور پھر اگر وہ سمجھیں گے کہ آپ کی بات صحیح ہو رہی ہے یا تو آپ دکھیں گے جی میں ویسے جانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو تو جواب نہیں آئے گا لیکن آپ لکھتے ہیں کہ یہ میرا ایمیڈیشن ہے یہ میری کمپنی ہے یہ میرا سمانسر لیٹر ہے یہ میرے تمام چیزیں ہیں تو دے ویل کال لیو فر اپوائنمنٹ آپ کو اپوائنمنٹ کے لیے بلائیں گے تمام سسٹم بند پڑا ہوا ہے آپ کو بلائیں گے آپ کو اپوائنمنٹ کریں گے آپ کو ویزہ دیں گے اور آپ جائیں گے یہ سسٹم موجود ہے تو آپ نے گویائش رکھنی ہے اگین میں باز شروع کر رہا ہوں سکرین پر لے کے جاؤں گا سمجھاؤں گا بتاؤں گا کس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی آسان پروسس ہے کہ آپ سسٹم رنگ بیزہ حاصل کر کے شنجن کی باقی ستائیس موالک میں بھی جا سکتے ہیں سکرین پر چلتے ہیں اوکے جی ہم آ چکے ہیں سکرین کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے یہ وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائیڈ ہے وی آر دا افیشل پارڈر آف امبیسی آف سوزر رنگ پاکستان یہ وہ کہہ رہے ہیں وی ایف ایس کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ پتہ لوگ بنگلدیس سے ہے یا انڈیا سے ہے یا کسی بھی ریجن سے ہے موسٹلی ممالک میں وی ایف ایس اپنی خدمات انجام دیتا ہے طریقہ کار یا فیز کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ پاکستان کی اگزیمپل سمجھ لیں کیونکہ یہ ویزا ڈاٹ وی ایف ایس گلوبل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سے میں کر رہا ہوں اس کو تو آپ نے اپنے ملک سے سب سے کرنا ہے جو میں اگزیمپل سٹ کر رہا ہوں پاکستان ہے پاکستان والے اس کو اسی طرح منوان مان لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپلائے فور ویزا کرنا ہے بک این اپوائنمنٹ کرنی ہے فائنڈ سینٹر کرنا ہے پریمیم سرویس لینی ہے پریمیم سرویس چھوڑ دیں اب ویزا اپلائے کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے آپ نے ڈیٹیل خود دیکھنی ہے بارحال بک این اپوائنمنٹ تو جن لوگوں کو بھی ویزا اپلائے کرنا ہے وہ اپنے لیے اپوائنمنٹ بک کر لیں اپوائنمنٹ ہماری کمپنی آپ کو بک کر کے نہیں دے گی اگر آپ ویزا کے لیے ہماری کمپنی سے بات بھی کرنے جا رہے ہو تو بک این اپوائنمنٹ جائیے یہاں آپ کو مختلف اپشنز دیے جا رہے ہیں آپ یہاں سے اپنی اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں اب آپ آجائیے اپلائے فور ویزا پہ اور یہاں پر سٹارٹ ناؤ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ پر سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ پورا دیا گیا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں ایڈنٹیٹیو ایڈنٹیفائی ویزا ٹائپ ہے کہ آپ کون سا ٹائپ پہ ویزا رہنا چاہتے ہیں اس پر آپ ایک سیلیکشن کر لیں اس کے علاوہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے بگن کرنی ہے سٹارٹ کرنی ہے وہ آپ نے بھرنی ہے بک این اپوائنمنٹ کرنا ہے پی اور فی کرنی ہے پی اور فی کے اندر جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا تھا پہلی کہ یہ پاکستان کے اماؤنٹ کے حساب سے ہے جہاں پر آپ کرنا ہے شنجن شورٹ ٹرم ویزا سولہ ہزار روپے پاکستانی فیس ہے یعنی کہ آپ کو اسی یورو دینا ہے اور چھے سے بارہ سال کے عمر کے بچے کی عمر جو ہے اس کے مطابق چالیس یورو یا آٹھ ہزار روپے اور جو اچھے سال سے کم کا بچہ ہے وہ فری کاؤنٹ ہوگا ایک بات دماغ پر رہنے کی یہ ہے کہ جو فیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر شامل کر لیجئے گا چار ہزار ساتھ سو چھتر روپے اور یہ وہ فیس ہے جو آپ سے وی ایف ایس والے لیں گے آپ اپنی ویزا اپلیکشن کو جمع کرا سکتے ہو اس کے بعد کو ٹریک کر سکتے ہو اس کے بعد اپنا پاسپورٹ کلیک کرو گے اینڈ ریڈی تو اپلائے ہوگا یہ تمام چیزیں کرنی یہ اپلائے کرنے کا جگہ ہے جہاں پر لکھا ہے اپلائے ناؤ یہ اپلائے ناؤ کرنا ہے آپ نے تو آپ کا کام اسی طریقے سے شروع ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کا سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں پہلے اس کا سمجھنا ہے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو اپلائے کرنا ہے کیا یہ ہمیں سروس کہیں اور سو مل سکتی ہے تو اگر یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل سکرین پر چل رہے ہیں نیچے سلائٹ کے اندر یہاں سے نمبر پک کر کے آپ لوگ ڈائریکٹ فائی و سار ایویشنز کانٹیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو تمام یہ سروس دے سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی باقی رہی بات ڈاکومنٹیشن آپ بس کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ اس طرف موف کریں گے سوچیں گے نمبر ون آپ کا پاسپورٹ فریش نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ویزر ویزا پہ جا رہے ہیں کوئی آپ کو گلا رہا ہے یا آپ کاروباری ہیں یا آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی آپ کو بزنس کے لیے بھیج رہا ہے تو فریش پاسپورٹ چلے گا لیکن اگر آپ ٹورسٹ ویزا بجائیں گے تو ڈریکٹ نہیں ہوگا بکوز آپ ایشین ہیں اور وہ یورپ ہے آپ کو ایشین کو پہلے ایشیا کے اندر ٹورزم کرنی پڑتی ہے اس کے بعد دیویل گیو ویزا نو ایشیوز اب آگئی بات کہ ڈاکومنٹ مزید کون کون سے ریکوائر ہیں تو اف کورس اورجنل پاسپورٹ کم از کم چھے مہینے وائلڈ ہو آپ کی بینگ سٹیٹمنٹ آپ کا کاروبار آپ کا بزنس آپ کا جوب پروف چاہیے کاروبار کا بھی آپ کے ٹیکس پروف بھی چاہیے آپ کے تمام چیزیں چاہیے اس کے علاوہ جو شنجن کی میں ہمیشہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں چیک لسٹ اس کو بھی فالو کر لیں ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے ڈسکشن مڈال دوں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں آئی ڈی کار ڈی کوپی ہے ویکسنیشن ویکسنیشن میڈورنا کو وہ مانتے ہیں جانسن ان جانسن کو وہ مانتے ہیں فائزر کو وہ مانتے ہیں ایسٹرزین کو کو وہ مانتے ہیں وہ کارنا ضروری ہے فولی ویکسنیٹڈ ہونا چاہیے آپ کو تب وہ مانتے ہیں باقی اگر آپ مزید اس کے اندر مزید ڈیٹیل چاہیں گے کہ آپ کو مل جائے تو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوزر لینڈ اوفیشل ویکسر بھی جا کے اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں جو کچھ بھی اگر آپ وہ ڈیٹیل چاہیے میں نے آپ موٹا موٹا بتایا ہے اگر بکل ان ڈیٹیل ڈیپٹ میں جائیں گے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں مگر شورٹڈ بات یہ ہے کہ آپ کو چیک لس پوری کرنی ہے اور کیس جمع کروانا ہے مین بات یہی ہے اللہ حافظ